اسی طرح سے ناظرین کرام ان عامال میں سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں قرآن سیکھ کر کے بھولا دینا اور فر نماز چھوڑ کر سونا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں قرآن آدمی جب سیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرے اس کو آگے تک پہنچائے لوگ کو سکھائے فر نمازوں کو وقت پر ادا کرے لیکن جب آدمی قرآن سیکھ کر کے سوتا ہے اور اس کو بھولا دیتا ہے تو یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور انہی مناظر میں سے جو مناظر آپ کو دکھائے گئے ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے ایک آدمی لٹایا ہوا ہے اور ایک بڑے پتھر سے اس کے سر پر مارا جاتا ہے سر کے چتھرے چتھرے ہو جاتے ہیں اور پتھر لڑک جاتا ہے جب وہ آدمی اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے لے کر کے آتا ہے کہ اسی بیچ میں وہ سر صحیح ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے اور برابر اس کے ساتھ یہی جاری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کون شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھ کر بھولا دیا تھا قرآن کو سیکھ کر بھولا دیا اس پر عمل نہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا نہیں اس کی دعوتوں تبلیغ نہیں اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا کرتا تھا نوزباللہ یہ بھی بخاری کی روایت ہے ناظرین اکرام